ساری شیشی بھار گئی تو حضور نے فرمایا خود ہاں اس کو لے جا اور اپنی بیٹی سے کہا کہہ کہ فرمایا کہ اپنی بیٹی سے کہہ کہ اس میں سے ایک صلاح نکال لیا کرے اور اپنے جسم پر خوشبو لگا لیا کرے اب ہوا کیا قالا وہ شخص کہنے لگا فقانت اذا تطیبت شمہ اہل المدینہ رائحت ذالکتیب وہ شخص جو حضور کی بارگاہ میں آیا تھا نا شیشی لے کے جسے حضور نے اپنا عرق جمع کر کے دیا تھا پسینہ مبارک وہ کہنے لگا کہ جب میری بیٹی نے پہلے دن اس میں سے ایک تہنی و شاخ نکال کے اپنے جسم پر لگائی تو پورے کا پورا مدینہ مصطفیٰ کی عرق کی خوشبو سے مہک اٹھا یہ حدیث کے الفاظ ہے شبہ اہل المدینہ رائحتا فرمایا کہ اس کی خوشبو پورے مدینہ کے رہنے والوں نے سنگی تھی اور حتیٰ کہ کیا ہوا فَسُمَّعُ بَيْتَ الْمُطَيِّبِينَ اُن مدینہ والوں کے اتنی خوشبو آئے سارا مدینہ عرق مصطفیٰ کی مہک کے ساتھ مہک تھا حتیٰ کہ مدینہ والوں نے اس گھر والے کے رہنے والوں کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر رکھ دیا بَيْتُ الْمُطَيِّبِينَ اس گھر کا نام ہی رکھ دیا خوشبو والوں کا گھر بَيْتُ الْمُطَيِّبِينَ خوشبو والوں کا گھر وہ تو اپنی بیٹی کے لیے جہیز مانگنے آیا تھا واپس لوٹیے وہ جہیز مانگنے آیا تھا لیکن مصطفیٰ نے اسے دارین کی دولت عطا فرما دیا آیا 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 حضور نے اپنا عرق عطا فرما دیا اپنا پسینہ مبارک عطا فرما دیا وہ جہیز مانگنے آیا تھا اور حضور نے عجیب زیور عطا فرما دیا فرمایا جاؤ کتنی خوشنصیب تھی اس شک کی بیٹی کہ لوگ تو جہیز میں زیور دیتے ہیں اسے جہیز میں مصطفیٰ کا پسینہ مل رہا ہے حضور کا عرق مبارک مل رہا ہے پسینہ یا اقدس مل رہا ہے اور کیسا پسینہ کہ جب اس لڑکی نے وہ پسینہ مبارک اپنے جسم پر لگایا سارا مدینہ مہد تھا مدینہ والوں نے حضور کی عرق مبارک کی خوشبو سنگی اور انہوں نے نام رہ دیا عبائت المتیبین یہ تو گھر ہی خوشبو والوں کا گھر ہے اس گھر سے خوشبویں آتی ہیں یہ کیا ہے کہو یہ بھی حضور کا فضل ہے یہ بھی حضور کا کیا جب حضور کے پسینہ یا اقدس سے اس کو خوشی وہ خوشبو آتی ہوگی اور سارے مدینہ والے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوگے تو جس کے گھر میں وہ خوشبو پڑی ہوگی اور جس کے جسم پر وہ لگی ہوگی اس کو خوشی نہ ہوگی بولیے جس کے جسم پر حضور کا پسینہ لگا ہوگا جس کے جسم پر حضور کا عرق مبارک لگا ہوگا اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا اور اس سے زیادہ خوش کون ہوگا تو یہی تو بات ہے فرمایا جس پر فضل ہو جائے جس پر رحمت ہو جائے فَلْ يَفْرَحُوا وَخُشِ مَنْ آَئِ تو ویسے بھی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی نہ خوشی ہو رہی تھی اس بیٹی کی بھی خوشی ہو رہی تھی لیکن واہ وہ بیٹی خود کتنی خوش ہو رہی ہوگی جب حضور کا عرقہ رہا ہو خوشی پر خوشی مل رہی ہوگی آگے حضور کے ایک صحابی ہے حضرت ابو سعید خدری ان کی ایک روایت ہے بات آپ پر پہنچ رہی کے نہیں اور بور تو نہیں ہو گئے جی حضور کے صحابی ہے حضرت ابو سعید خدری اگلے دس منٹ میں خطاب ختم ہو رہا ہے آپ کی یہ روایت اسے المعجم العوسط میں محدث تبرانی نے اس کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں انہ اباہ مالک ابن سنان لما اصیب رسول اللہ فی وجہه یوم اوحد مصا دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وازدردہو فقیل له اتشرب الدم قال نعم اشرب دم رسول اللہ فقال رسول اللہ خالت دمی بدمی ہی لا تمسہنہ ایک شخص حضور کے صحابہ میں سے مالک ابن سنان جب جنگ اوحد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ اقدس پہ زخم لگ گیا نا آپ کا چہرہ اقدس زخمی ہو گیا تو خون جس میں اقدس سے نکلنے لگا خون مبارک تو یہ حضور کے صحابی ہیں پہلے تو حضور کا چہرہ اقدس صاف کرنے لگے مصا ایسے ملے لگے لگے کہ اپنے ہاتھ سے حضور کا چہرہ اقدس صاف کر دوں لیکن پتہ نہیں وہ حضور کا عاشق دیوانہ صحابی وہ حضور سے محبت کرنے والا اس کے دل میں کیا خیال آیا پہلے تو صاف کر رہا تھا یک دم سے صاف کرنے کو چھوڑ کے حضور کا خون چوسنے لگا پہلے صاف کر رہے تھے اک دم سے کوئی دل میں بات آئی مالک ابن سنان کے صاف کرنے کو چھوڑ دیا اور فہی پر زبان کو لگا لیا اور چوسنے لگے حضور کا خون چوسنے لگے فقیر لہو ان سے کہا گیا حضرت مالک سے اب تشرب الدمہ کیا آپ خون پی رہے ہیں قال نعم اشرب دمہ رسول اللہ دمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں حضور کا خون پی رہا کیا فرمایا میں حضور کا خون پی رہا ہوں فقال رسول اللہ یہ حضور خود بھی ملائزہ فرما جن کے چہرہ اقدس سے وہ خون چاٹ رہے ہیں پی رہے ہیں کیا حضور کو خود معلوم نہیں ہے کہ یہ میرا صحابی خون پی رہا ہے حالانکہ خود حضور نے حکم فرمایا کہ انسان پر انسان کا خون حرام ہے اور کوئی بھی خون خون ہو وہ خون پینا انسان کے لیے حرام ہے لیکن صحابی حضور کا خون پی رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا آپ خون پی رہے ہیں تو صحابی کا عقیدہ بھی دیکھیں یہ نہیں کہا کہ ہاں نعم اشرب دمہ میں خون پی رہا ہوں کہا نہیں کہا اشرب دمہ رسول اللہ میں خون نہیں پی رہا میں تو رسول اللہ کا خون پی رہا ہوں خون نہیں پی رہا اشرب دمہ یہ نہیں کہا میں خون پی رہا ہوں اگر اتنا کیا دیکھیں تو بات کافی تھی یہ نہیں کہا کہا اشرب دمہ رسول اللہ میں تو رسول اللہ کا خون پی رہا ہوں اب آگے حضور کا حکم سنی ہے فرمایا فقال رسول اللہ حضور نے اشارت فرمایا خالت دمی بھی دمی ہی فرمایا اب میرا خون مالک کے خون سے مل گیا ہے لوگوں سنو لا تمسہ اندار اب قیابت تک کے لیے اس کو آگ نہیں چھو سکتی ہے تو میں کہتا ہوں جس خون تو حضور کا ہے لہا انہوں نے تو فقط چوسہ ہے اپنا خون تو اپنے جسم میں ہے یہ حضور کا خون چوسہ ہے الہا کی ذاتی طور پر حضور کا خون نہیں رکھتے الہا کی طور پر حضور کا خون ان کو مل گیا ہے تو جس کو حضور کی الہا کی نسبت مل جائے جہنم سے تو وہ دور ہو جاتا ہے اور جو میلاد منہ کے حضور کی غلابے میں داخل ہو جائے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے سڑا نبی نورے دونوں ہاتھ ملن کر کے خون کی پاتے ہیں سڑا نبی نورے سڑا نبی نورے سڑا نبی نورے ایتھا غاستے کے ولی آئے بیٹھیں ایتھا غاستے کے ولی آئے بیٹھیں بڑے کا دور تر سخیہ آئے بیٹھیں شراغی تمہیں فلنو خالی نہ سمجی ایمہ فلنویت خود نبی آئے بیٹھیں لا لے رسالہ علماء اہل سکتا علماء اہل حق بات سمجھائی کے نہیں بولیے بولیے حضور سے جس کو اتنی سی نسبت بھی مل جائے وہ بھی جہنم سے بولیے جہنم سے آزاد جہنم سے دور ہو جاتا ہے تو جو جہنم سے دور ہو جائے وہ خوش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا فَلْيَفْرَحُو بس خوشی مناؤ پر منائے وہ جسے فضل ملا ہو تو جس کو حضور کا خون مل گیا ہے اس سے بڑا فضل کیا ہے جس کو حضور کے خون کی نسبت مل گئی ہے اس سے بڑی رحمت کیا ہے اور اس نسبت پر نسبت یہ فرما دیا حکم آگیا حضور کا لا تمثہ النار اسے آگ نہیں چھو سکتی یہ لا تمثہ النار سے مراد حضور نے مطلق النار کہا ہے اللہ مسحب آپ جانتے ہیں حضور نے لا تمثہ النار کہا ہے مطلقا اسے آگ نہیں چھو سکتی اسے بولیے جاگئے جاگئے اسے آگ نہیں چھو سکتی یہ جو آج بھی میلاد کی محفل دیکھ کر آگ میں جلتے ہیں نا وہ جلتے رہیں گے کیوں ابھی تک مصطفیٰ کے اتنے قریب نہیں ہوئے جتنے قریب سننی ہو گئے ہیں اور ہم جلتے رہیں ہیں ہم خوشی مناؤتے ہیں کیوں کہ مصطفیٰ کی نسبت مل گئی ہے اچھا کہا اسے آگ نہیں چھو سکتی آگ بھی دو طرح کی ہے ایک دنیا کی ایک آخرت کی لیکن حضور نے یہ تو نہیں کہا لا تمثہ النار فی الدنیا اسے دنیا کی آگ نہیں چھو سکتی دنیا میں اور یہ بھی نہیں فرمایا لا تمثہ النار فی الاخرہ اسے آخرت کی آگ بھی نہیں چھو سکتی حضور نے رستہ کھلا چھو دیا مطلقا فرما دیا لا تمثہ النار فرمایا بس میں نے کہنا تھا کہہ دیا اب بات تمہارے کوٹ میں ہے سن لو اسے دنیا کی آگ بھی نہیں چھو سکتی اسے آخرت کی آگ بھی نہیں چھو سکتی ہے اگر حضور کہہ دیتے ہیں لا تمثہ النار فی الدنیا تو ماننے والی بات ہوتی چونکہ خون دنیا میں حضور کا چھو سکتی تو کوئی کہہ دیتا ٹھیک ہے یہ کیا بڑی بات ہے اسے آگ نہیں لگ سکتی اگر ابراہیم کو آگ نہیں چھو سکتی تو مصطفیٰ کے غلام پر کیا چھو سکتی ہے اچھا اسے دنیا کی آگ نہیں چھو سکتی یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ اسے آخرت کی آگ نہیں چھو سکتی تو میں کہتا ہوں اسی بات سے تو نکلتا ہے حضور کا یہ نہ فرمانا کہ لا تمثہ النار فی الدنیا اور یہ بھی نہ فرمانا کہ لا تمثہ النار فی الاخرہ اس میں دونوں باتیں آگئی ہیں ہم آیا سنو میں نے کہہ دیا ہے لا تمثہ النار اسے آگ نہیں چھو سکتی جب مصطفیٰ کہہ دے کہ آگ نہیں چھو سکتی تو آگ کس طرح کی بھی دونہ ہو جائے نہیں چھو سکتی چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو غلام میرا ہو اسے آگ نہیں چھو سکتی ہے اس سے بھی آگے چلتے ہیں انہوں کے حضور کا خون چھو ساتھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایسے ہی مجلس لگا کرتی ہے صحابہ تشریف فرما ہوتے اور حضور سلاپا نور دافعِ ہر فطور آپ ممبرِ نور پر جلوا فروز ہوتے تو آپ موائزِ نبوت ارشاد فرما رہے ہوتے صحابہ اس کا استمتعہ فرما رہے ہوتے سمات فرما رہے ہوتے تو یہاں تو حضور اور صحابہ بیٹھے ہوتے تو باہر جہاں پہ جوڑے اتارے جاتے ہیں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں پر ایک لڑکا جو مسلمان بھی نہیں تھا وہ لڑکا تھا یہودی مسلمان نہیں تھا یہودی تھا ادھر حضور کی مجلس سجدی وہاں لوگ جوتے اتارتے تو وہ مجلس میں آتا پہار بیٹھتا جوتوں والی جگہ پر اور وہاں آ کے اس کا ایک ہی کام تھا صحابہ تو حضور کا بیان سنتے تھے نا لیکن وہ جن کا بیان چل رہا ہوتا تھا وہ باہر آتا ان کے جوڑے اقدس کو سیدھا کرتا اور نکل جاتا تھا حضور کے نالین سیدھے کیا کرتا تھا کیا کرتا تھا جاگئے بولیے میں اتنی دیر سے اکیلہ بہن رہا ہوں آپ بھی بولیے حضور کے جوڑے سیدھے کرتا حضور کے نالین سیدھے کرتا پاپوشی اقدس سیدھے کرتا بس اتنا سا کام تھا سیدھا کرتا اور کچھ نظریں ذرا سرکار کے چہرے پر ڈالتا اور وہاں سے نکل جاتا بس اتنا سا کام تھا ایک دن مجلس سجی بیان بھی ہوا سرکار بھی تھے صحابہ بھی تھے پر نہیں تھا تو وہ جوڑے سیدھے کرنے والا لڑکا نہیں تھا لیکن آقا ہو تو حضور جیسا ہو تاتہ ہو تو حضور جیسا ہو کریم ہو تو سرکار جیسا ہو مہربان ہو تو سرکار جیسا ہو ابو بکر اور عمر پر عثمان اور علی پر تو نظر رکھتے ہی ہیں اپنی مجلس میں جوٹے سیدھے کرنے والے پر بھی نظر رکھ رہے ہیں فرمایا وہ لڑکا کدھر گیا آج وہ لڑکا نہیں آیا وہ نظر نہیں آتا ہے یہودی فرمایا وہ کدھر ہے تو حضور کے صحابہ نے ارس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج بیمار ہے اور اتنا شدید بیمار ہے کہ وہ مرگ الموت کا شکار ہے بس قریب ہے کہ وہ مر جا رہے ہیں تو یہاں کوئی مولوی ہوتا تو وہ کہتا ہے شکر ہے مر گیا ہے یہاں مولوی کی بات نہیں ہے یہاں پر نبی کی بات ہو رہی ہے مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے محمد یا نبی کی بات ہو رہی ہے نبیوں کے سردار کی بات ہو رہی ہے خدا کے محبوب کی بات ہو رہی ہے سید الانبیاء کی بات ہو رہی ہے تاجدارِ عالمین کی بات ہو رہی ہے قائداتی تاجدار کی بات ہو رہی ہے شفیع المذنبین کی بات ہو رہی ہے وہ شفیع کہ جس کی بارگاہ میں نبی بھی آ کے کھڑے ہو کہ آج ہماری نہیں آج مصطفیٰ تیری باری نگاہیں اس یہودی پر بھی ہیں کدھر ہیں کہا گیا ہمیں بس مرنے کے قریب ہیں فرمایا چلو اس کی عادت کو چلتے ہیں یہ ہر ایک کو پکڑ کے دین سے بار نکال لینا یہ بڑا آسان ہے پر کافر کو مسلمان بنانا یہ کوئی مصطفیٰ سے سیکھتے ہیں یہودی بیمار ہو رہا ہے حضور اپنی مجلس کو ختم کر کے صحابہ کو ساتھ لے کے اس کے گھر پر تشید لے گئے تو حضور عیادت فرمائی آپ اس کے سر آنے کی طرف کڑے ہیں وہ یہودی لڑکا قریب ہے کہ مر جائے چونکہ حضور کے جوڑے سیدھے کیے ہوئے تھے حضور کے نالیانے اقدر سیدھے کرتا تھا حضور کو پسند نہیں تھا کہ جو میرے جوتے بھی سیدھے کرے وہ بھی سیدھا جہنم کو جائے آپ نے فرمایا اے لڑکے قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس لڑکے میں کچھ جان باقی تھی اس نے اپنے سر کو ہلایا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا وہ بھی قریبی کھڑا تھا وہ یا اپنی استفہامیہ نگاہوں سے پوچھ رہا ہو کہ بتا ساری زندگی تیرے دین پر گزاری ہے آخری لمحہ آ گیا ہے بتا میں کیا کروں اس نے کہا جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں تو بھی کہہ دے بس اتنا اس کا کہنا تھا کہ یہودی کی زبان پر کلمہ آ گیا بس کلمہ آنا تھا کہ اس کی عجل آ گئی جہانے فانی تھے جہانے باقی کی طرف چلا گیا حضور کی نگاہیں صحابہ کی طرف گئیں پوچھا صحابہ معلوم ہے کدھر گیا ہے صحابہ نے پوچھا حضور آپ ہی بتائیے کدھر گیا ہے فرمایا جدر میرے کی طرفہ دیں گیا ہے نارے پگمیر نارے رسالہ دور فرانتی بھول نارے رسالہ آج جار سے خلتیں چیار gemaakt شریعاء پھول کیہ پھول کیا چیارا Pikachu نہ رمیش gebaut کعلی مجتمع نارے رسالہ اللہ نے ب یہ کھا campo اللہ نے بھی کھا گھل کے کھا 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 بھی اللہ 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 قرآن میں آیا قرآن میں آیا آتا کا مارا موسیٰ پارے عیشہ ساکارا سچی سی مولے فروس کی مارا ہے کھر کا مارا ہے تو بھائی نجدی نامانے نجدی کو سکانے نجدی کو سکانے ہے ہاں زرگاں سے ہے نور حمارہ ہے نور حمارہ ہے نور حمارہ ہے خدید مرشدی ہے اللہ اللہ ہے نار نساء اللہ ہے سبزل ہے ہے میں تو یہ کہتا ہوں تم کس فضل اور رحمت کی طرف دیکھتے ہو کس فضل اور رحمت کی طرف دیکھتے ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آجا حضور اتنے کریم ہے اور اللہ نے ان کو فضل والا بنایا ہے رحمت والا بنایا ہے دور کی بات نہیں ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آجاؤ اگر تمہیں جنت چاہیے تو مصطفیٰ کے جوڑوں میں سے ملتی ہے جو اس کے جوڑوں پتا رہا ہے وہ جنت تک پہنچ گیا ہے ہم ملاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے سر پر یہ جو عمامہ ہے نا یہ ہم عمامہ نہیں یہ حضور کا نقش پا سمجھ کے پہن رہے ہیں نقش پا اقدس اگر ہمارے سر پر بھی آ جائے تو ہم اس کو تاج سمجھتے ہیں ہم اس کو حضور کا نالین اقدس تو تم جنت کے متعلاشی ہو جنت نہیں ملتی میں نے تو حضور کے نالین کی بات کر دی یہ تو حضور کی بات ہے حضور کی امت میں کوئی اگر حضور کو ماننے والی خاتون ہونا اس کی اولاد ہو حضور فرماتے تیری ماں کے قدموں میں تیری جنت ہے تو حضور کے غلام اور حضور کی اذنہ باندی اگر حضور کو ماننے والی ہو جنت تو اس کے پیروں میں ہے مصطفیٰ کے قدموں کی کیا بات ہوگی حضور کی آن باندی اور حضور سے محبت کرنے والی خادمہ اور حضور کی امت میں سے اگر کوئی حضور سے محبت کرنے والی حضور فرماتے ہیں تو جنت کدر روٹا ہے تیری ماں کے قدموں میں جنت ہے تو جنت تو ماں کے قدموں میں ہے مصطفیٰ کے قدموں کی کیا بات ہوگی تو پیارے صاحبو بات صرف اتنی سی ہے کہ میلاد مصطفیٰ وہی مناتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اور میلاد مصطفیٰ وہی مناتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اب خوشی وہی منائے گا جسے یہ دونوں دولتیں مل جائیں گی فضل ہو جائے رحمت ہو جائے تو وہی خوشی منائے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو یہی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے ہر سال منایا کرے ہر مہینے منایا کرے لیکن ایک بات یہ بھی سن لیں بعض لو یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ خوشی مناتے ہیں تو حضور نے خود اس کے بارے میں واضح طور پر کیوں نہیں فرمایا حضور نے خود واضح طور پر کیوں نہیں کہا کہ میرے میلاد کے دن پر خوشی منایا کرے میں کہتا ہوں ٹھہر جاؤ پکڑے گئے حضور نے خود نہیں فرمایا کہ میلاد پر خوشی نہ منایا کرے تو تم بھی نہیں مناوگے یہ جو شب قدر کی رات ہے نا جو ساری راتوں سے افضل ہے ہزار راتوں سے افضل خیر من الف شہر ہزار راتوں نہیں ہزار مہینوں سے بھی ہی آتا افضل تم پورے رمضان کے مہینے میں ڈھوٹے رہتے ہو کہ یہ کونسی رات ہے یہ کونسی رات ہے یہ کونسی رات ہے حضور نے تو اس کے بارے میں بھی واضح طور پر نہیں بتایا جب شب قدر کے بارے میں واضح طور پر نہیں بتایا تو شب ملاد کے بارے میں نہ بتایا ہو تو تکلیف کیا ہے معلوم یہ ہوا جو بھی بڑی بڑی راتیں ہیں نا وہ بتائی نہیں جاتی ہے سن لیں سن لیں سونا نہیں ہے بڑی قیمتی بات اپنا بیان ختم کر رہا ہو جتنی بڑی راتیں ہیں وہ بتائی نہیں جاتی ہے جتنی بڑی راتیں ہیں اور جتنی بڑی ذاتیں ہیں نہ راتیں بتائی جاتی ہیں نہ ذاتیں کھول کے بتائی جاتی ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے حضور کو دیکھ رہے ہیں لیکن پھر آکے کہتے ہیں حضور آپ کون ہیں کچھ تو بتائیں نہ آپ کون ہیں اخبرنا عن نفسی ہمیں اپنے بارے میں تو بتائیں معلوم یہ ہوا کہ حضور کی ذات ابھی صحابہ سے بھی چھپی ہوئی تھی تو بڑی بڑی ذاتیں خدا کو لے لو خدا کے بارے میں اصل بات کون جان سکا ہے کون جان سکا ہے وہ پنہا ہے مگر پھر بھی آیا ہے آیا ہے مگر پھر بھی پنہا ہے بات نہیں سمجھائی تو نہ بڑی راتیں بتائی جاتی ہیں نہ بڑی ذاتیں بتائی جاتی ہیں شب قدر بھی چھپی ہوئی ہے شب میلاد بھی چھپی ہوئی ہے لیکن شب قدر مناتے ہو تو جیسے شب قدر مناتے ہو اسی طرح شب میلاد بھی منا لیا کرو اگر حضور میں نہیں بتایا کہ وہ ستائیس ہی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے منایا کرو اسی طرح سے اگر حضور نے نہیں فرمایا کہ بارہ ربیو دول قید ملاد منایا کرو حضور نے نہیں فرمایا نا کیوں نہیں فرمایا یہ بھی بتا دیتا ہوں اگر حضور خود فرماتے نا کہ میرے ملاد کا دن منایا کرو تو یہ کام تو بادشاہ کرتے ہیں خود اپنے مو سے اپنی تعظیم کروانا زبردستی یہ تو بادشاہ کرتے ہیں لیکن حضور نے فرمایا الفقر فخری میرا تو فخر ہی فقر میں ہے مجھے تو فقیری پسند ہے فمایا چلو ایک کوشہ ایسا ہے جو ایسے چھوڑ دیتے ہیں امتیوں پر چھوڑ دیتے ہیں فمایا دیکھتا ہوں میں نہیں کہتا کہ میرا میلاد منایا کرو پر دیکھوں گا مجھ سے کون کتنا پیار کرتا ہے وہی پیار کرتا ہے جو میرا میلاد منایا کرتا ہے میں نہیں کہتا لیکن امتیوں جب حضور نے نہیں کہا تو کیا تم بھی نہیں مناوگے کیا تم بھی نہیں مناوگے مناوگے لیکن اس میں بہت ساری روایات موجود ہیں آج وقت نہیں ہے حضور نے خود اپنا میلاد منایا ہے خود منایا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ تم بھی منایا کرو اگر نہیں کہا زبان سے نہیں کہا لیکن عمل سے کر کے تو بتایا ہے عمل سے کر کے بتایا ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں ضرور بزرور انشاءاللہ حضور نے جو میلاد منایا ہے اس پر گفتن کروں گا وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّنْتُ وَإِلَيْهُنِي اللہ تعالیٰ ہم سب تم میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے اب آخر میں کہا گیا ہے کہ ایک کلام پیش کر دیا جائے آپ محبت سے سماعت کرنا چاہتے ہیں جی سوئے ہوئے بندوں سے کیا کلام کرنا ہے اس سے بہتر ہے کہ قبرستان چلا جائے اللہ 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 رسول اللہ جاگ 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 جن تیرے بھاگ میرے مرشد پاک کا کلام اے رزانہ رزانہ مرشد بھی ہمیں یاد رکھیں مرشد پاک الحمدلاللہ جاگ اپنے بھٹا ہوتے میک سرے اپنی جھنگ دی بولی چا دو نا اور جاگ اپنے بھٹا ہوتے راب را سائے جتتا ہوتے اے مرشد مل دیری نال نسیبہ اے لے بھکدے ہٹتا ہوتے میک سرے ن surround میک سرے بدنے بھٹا ہوتے دو ہوتا بھٹا گھریں دو ہوتا بھٹا گھرڑ ہیں کیا محبت کے ساتھ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّا ایسے نہیں پڑھوں گا ملکے پڑھے سَلَّمْ عَلَيْكَ يَا ملکے پڑھے سَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّا ملکے پڑھے سَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّا ملکے پڑھے سَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّا ملکے پڑھے سَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ 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 ملکے پڑھے سَلَّمْ عَلَيْكَ تَلُمْ عَلَیْكَ اے لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے بولیے لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے سورت لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے بولتے کیوں نہیں ہے لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے نہیں تھا کسی کو جو منزل پہ لانا نہیں تھا کسی کو جو منزل پہ لانا تو کیوں تو کیوں تو کیوں بز میں عالم سجائی گئی ہے تو کیوں بز میں عالم سجائی گئے ہیں تو کیوں بز میں عالم سجائی گئی آپ نے ایسے خطیب بھی کم ہی سنے ہوگے پہلے پورا دو گھنٹہ گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریل کرتے ہو اور پھر سمود گلے کے ساتھ آپ کو ناپنی سناتے ہیں میں تو سنا رہا ہوں آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ تو کیوں بز میں عالم سجائی گئے ہیں اجی کیوں بز میں عالم سجائی گئی ہے لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے ایک مصرہ زہر میں آگئے لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے دل میں وہ صورت دکھائی گئی ہے لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے سبا سے لکی جائے کیوں کر محبت مصرہ سمجھئے سبا سے لکی جائے کیوں کر محبت بہت 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 ان کے کوچھے میں آئی گئی ہے بہت ان کے کوچھے میں آئی گئی ہے لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے یہ کیا کمسلد ہے میری مغفرت کی یہ کیا کمسلد ہے میری مغفرت کی کہ اس در سے میت اٹھائی گئی ہے تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے لہد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے وہاں تھی فدا مصر میں ایک زولیخہ وہاں تھی فدا مصر میں ایک زولیخہ ایک زولیخہ ایک زولیخہ یہاں 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 اب چلو قبر سے تم بھی اٹھکا نصیر اب چلو قبر سے تم بھی اٹھکا انہیں دیکھنے کو خدا آئی گئی ہے انہیں دیکھنے کو خدا آئی گئی ہے لہد میں وہ سورت نہیں لہد میں وہ سورت لہد میں وہ سورت قبر میں تو مصطفیٰ نظر آئیں گے پر وہ جہاں جبریل نہیں جا سکتا وہاں ہی مصطفیٰ آراتے ہیں لہد میں وہ سورت لہد میں وہ سورت دیکھائی گئی ہے لہد میں وہ سورت دیکھائی گئی ہے میری سوئی قسمت جگہ آئی گئی ہے لہد میں وہ سورت توڑا سا زکر کردیں اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالیہ وصحبہ وسلم محبت کے ساتھ اللہ علیہ وعالیہ وصحبہ وسلم محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وعالیہ وصحبہ وسلم محمد رسول اللہ اس پورے پاس میں غوج پڑ جائے اور ملک پورے میں بھی غوج پڑ جائے اللہ حوالیہ وصحبہ وسلم محمد رسول اللہ حوالیہ وصحبہ وسلم 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 اللہ حوالیہ وصحبہ اللہ حوالیہ وصحبہ اللہ حوالیہ وصحبہ اللہ حوالیہ اللہ حوالیہ اللہ حوالیہ اللہ اللہ ہو جرد جنالہو و امن آلہو اس میں عظم اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی